آج مذہبی عقیدت احترام سے منائی جائے گی حفاظ اکرام تراوی میں قرآن پاک مکمل کریں گے نوافل کی ادارگی اور تلاوت قرآن مجید کی صورت میں شب پیداری بھی کی جائے گی نوری محفل پیچادر رمضان المبارک اختتام کی جانب غامسن ہے ستائیس رمضان المبارک کی رات آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے ایک ہے اور بعض روایات کے مطابق کہ ہی رات لیلت القدر ہے یہ رات نزول قرآن کی رات ہے اور اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے یہ رات لوئے افتاق تک سلامتی ہے اور زندان اسلام رات بھر مساجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سیدہ ریز ہو کر نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت و دیگر عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اب بلعزت سے اپنے گناہوں کی معافی ملکی سلامتی اور استحکام کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو لیلت القدر کا تحفہ عطا فرما دیا اس رات لوگ گوشہ نشی ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں رمضان مبارک اور لیلت القدر میں عبادت اور ریاضت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا خاص کر بزرگی اور عزت حاصل ہو جاتی ہے بت نصیب ہے وہ شخص جس کے زندگی میں لیلت القدر کی مبارک ساتھ آئیں اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا